سٹیج پر آپ کی ساری محبوب شخصیات بیٹھی ہیں اور خود فیصل جعوید صاحب ہمارے سٹار بیٹس مین ہیں میں آپ سب دوستوں کا یہاں پر خیر بگدم کرتا ہوں خواتین و عزرات اور نوجوانوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی کردار ادا کیا اور حضرت اقبال نے آپ ہی کے لیے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جوڑ ڈالتے ہیں کمانوں میں آپ کے سامنے صرف ایک بات وہ بھی حضرت اقبال کے حوالے سے عرض کروں گا اور وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کا ایک مایار مقرر کیا انہوں نے مسلمان امت کے لیے جو قیادت کا مایار مقرر کیا ہے اس کے اوپر ذرا سوچئے کہ آج اس دنیا کے اندر مسلم رہنماؤں میں کون اس کا مایار کے اوپر پورا اترتا ہے انہوں نے کہا کہ تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تم نے لیڈر کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے اور دے کے احساسِ زیان تیرے لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اور فتنہِ ملتِ بیزارِ امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے چنانچہ امران خان نے لیڈرشپ کا وہ میار قائم کیا ہے کہ دے وہ کہتا ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخِ دوست یعنی محبوب کا چہرہ موت کے آئینے میں دکھا کر موت کے آئینے میں دکھا کر رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساسِ زیان تیرے لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اور آپ سارے نوجوان اقبال کے شاہین ہیں مجھے آج ایک کلپ اور ایک ٹویٹ دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے اپنے بھائی فیصل جاوید صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آج سے چند روز پہلے کسی معصوم بچے نے کچھ اس طرح کی مماثلت پیش کر دی کہ جس سے خدا نخواستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والدین کے ساتھ کوئی توہین کا پہلو سامنے آتا ہے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک معصوم ہے بچہ ہے جو مکلف نہیں ہے اور شریعت میں مکلف اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نماز اور روزہ فرض ہو جائے وہ اس سے کم عمر تھا دوسری بات آپ یاد رکھئے کہ ہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ وہ نیچے سے یک لخت کھڑا ہوا اور اس نے وہ بات کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی ہم اس کی بات سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ جو امام عاظم امام ابحنیفہ کا اس سلسلے میں ہمیں تعلیم ہے یا ان کا قول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا فکرہ یا فیل سرزد ہو جائے جس سے ننانمے فیصد کوئی منفی تاثر ملتا ہو تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فیصد بھی اگر مصبت ہو تو اس کو قبول کیا جائے چنانچہ ہم یہ واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ اس بچے کی کسی بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی ہم ہم تو خاکدر خاک ہیں کسی صورت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی صحابہ اکرام اہل بیعت ہم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں بلکہ ان کے جو غلام ہیں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اس لئے کسی درجے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے نعرہ تکبیر زور سے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں نعرہ کا بھی ویسے ہی جواب آنا چاہیے جس طرح کہ آپ دل سے بولتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری